بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی ہے کہ جو باتیں اس سے پہلے معاشرے کے اندر مایوب گنی جاتی تھی اس نے ان کو بھی لیا ہے تو ان کی گہرائیوں میں گیا حالانکہ مسلمہ طور پہ وہ سب اسے مایوب مانتے تھے بہت سی چیزیں عربوں میں ہی نہیں بلکہ سامی اقوام کے اندر مایوب گنی جاتی تھی جرم قرار دیا جاتا تھا اس میں جنا بھی تھا لیکن قرآن کریم نے ان چیزوں کا بھی جہاں ذکر کیا ہے اپنے ہاں اتنا ہی کہا کہ نہیں چھوڑ دیا کہ یہ بڑے مایوب فیل ہے اور یہ جرم ہے اور اس کی سزا دیجئے جسے وہ کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے ساتھ حکمت بھی بیان کی ہے دوائی آفٹ بھی بیان کیا ہے بتایا یہ ہے کہ کیوں یہ ایسا ہے تو یہ کیوں اس نے ان چیزوں کے لیے بھی کہا ہے کہ جو عام طور پہ اس زمانے کے معاشرے میں مسلمہ طور پر تسلیم کی جاتی تو اس سے نظر آیا نا کہ صرف ایک چیز کا یوں ہی مسلمہ طور پہ مان لینا جو ہے یہ کافی نہیں اس کے لیے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں مان رہے ہیں اور یہی کیوں جب پتا چلے تو پھر یہ ایمان کا درجہ حاصل کرتی ہے ورنہ پہلے جتنی چیز ہوتی ہے وہ فیت ہوتا ہے اگریزی میں جتے فیت کہتے ہیں فیت میں ریزن نہیں ہوتا وہی جب ریزن پہ مبنی ہو جاتی ہے بات ایمان ہو جاتا ہے تو قرآن اس چیز پہ زوہ دیتا ہے کہ جسے تم ایمان کی حصیت سے بھی مانو اس کا ریزن جو ہے وہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور ریزن پہ تمہیں مطمئن ہونا چاہیے پھر وہ ایمان ایمان بانتا ہے اور جب اس طرح سے وہ ایمان بانتا ہے تو پھر کبھی وہ ظائل نہیں ہوتا دنیا کی کوئی قوت اسے ظائل نہیں کرتا کیونہی میں یہ چیز ہے نا ہے اور اتنا عبضیت ہے یہ کہ اس کے لئے ضرورت ہی نہیں تھی لمبی چوڑی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پچھلے درس میں بھی تمہید ہی اس کی عرض کی کی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسے بھی تمہید ہی سمجھا جائے جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا قرآن نے سر فیرست رکھا ہے اس جرم کو اور اس میں جو زانی اور پہلے بلکہ زانیاں پہلے کہا ہے اور زانی کہا ہے زانیاں عورت زانی مرد دونوں کا جرم ہے ظاہر ہے کہ اس میں زناب دل جبر کا سوال نہیں ہے کیونکہ اس میں تو وہ عورت جو ہے وہ تو مجرم قرار ہی نہیں پاسکتی جبر سے جو کم بھی ہو قرآن کی روح سے بھی عام قانون کی روح سے بھی وہ جرمیں نہیں کرا پاسکتی لہٰذا یہاں جو عورت کو بھی ساتھ رکھا ہے اور عورت کا تو پہلے ذکر کیا ہے تو یہ اس دنہ کا ذکر ہے جو دونوں کی رضا مندیس سے ہو جبر کا پہلے اس کے اندر نہ ہو اب یہاں سے بات سوچنے کی شروع ہوگی قرآن کریم نے چندے کی صرف جرائم ہے جن کی سزا خود تجویز کی ہے باقی چیزوں کو معجوم قرار دیا ہے سزا کو معاشرے پر چھوڑ دیا ہے اب اس میں بغاوت کی سزا ہے قتل کی سزا ہے کیوری کی سزا ہے اور آخر میں یہاں جو میں آؤں گا زنا کی سزا ہے جسے سب سے پہلے اس نے لیا ہے کیا فرق ہے ان کے اندر بغاوت ڈاکہ پساد قتل چوری یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں ایک بالا دست قوت والا دوسرے پر اس کی مرضی کے خلاف کو کرتا ہے قاتل دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کی مرضی سے نہیں کرتا ہے کیوری کرتا ہے تو اس کی رضا مندی سے نہیں کرتا بغاوت کرتا ہے باغی تو وہ مملکت کی یا حکومت کی رضا مندی کے ساتھ نہیں کرتا یعنی یہ وہ جرائم ہے کہ جس میں ایک شخص بالا دست صاحب قوت دھاندلی کے زور پر دوسرے کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے زنا کے جس میں زنا بن جبر میں نے کہا ہے کہ اس کو ذہن سے نکال دیجئے وہ اس میں شامل ہی نہیں زنا میں یہ صورت نہیں ہوتی اس میں دونوں کی مرضی شامل ہوتی آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی نویت ان جرائم سے مختلف ہو گئی جن کا قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا یا جن کی حد مقرر کی ہے سزا مقرر کی ہے اس کی نویت ہی مختلف ہے قرآن نے اسے شرح و بس سے بیان کیا ہے مختلف مقامات آج بات سمجھ میں آتی ہے عزیز آن امان کہ قرآن کریم نے اس کو اس تصریحات اور وضافتوں کے ساتھ کیوں بیان کیا حالانکہ نظر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو چیز فریقین کی رضا مندی سے ہو اس میں تو کوئی معیوب بات نظر نہیں آتی جرم تو وہ ہے نا کہ ایک قوت والا اقتدار والا دھاندلی سے دوسرے کی مرضی کے خلاف اس پہ کچھ کرتی تو یہاں تو وہ صورت نہیں ہے یہاں تو رضا مندی ہے قرآن نے جو کہا تھا نا کہ انفسوں کا آفات میں ہماری نشانیاں بے نقاب ہوتی چلی جائے گی اور ہر نشانی جو بے نقاب ہوگی وہ قرآن کی کسی نہ کسی ایک قداقت کی شہادت بنے گی آج اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی تاریخ میں شاید تہلہ دور ہے جس میں یہ بات آئی ہے کہ فریقین کی رضا مندی سے جنسی اختلاف جرم ہی نہیں قرار دیا گیا دلیل ہی دے یہ دی جاتی ہے کہ اس میں دونوں کی مرضی ہوتی ہے جرم کیا مغرب کا جو زندگی کا نظریہ ہے اور بات ساری وہیں آ جاتی ہے جو میں ہر بار کہا کرتا ہوں کہ اصل چیز زندگی کا ایک نظریہ ہے جس کے تابع یہ سب چیزیں آتی مغرب کا جو سیکلر نظریہ زندگی ہے اس کی روح سے انسان یہی طبعی جسم ہے اس کا فیزیکل لائف ہے اس کی سوسائیٹی ہے سوسائیٹی کے اندر رہتا ہے سوسائیٹی کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرے کوئی رامن ان کی خلاف ورزی کرے تو وہ کوئی جرم جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تب ہی قوانین کے تابع زندہ رہتا ہے انہی کے تابع یہ مر جاتا ہے یہ وہاں کا نظریہ زندگی ہے تو اس میں سوسائیٹی کے قوانین ہی حرفِ آخر ہوتی جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ قدیم سے قدیم تر دور میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ شکل کہیں جنسی اختلاف کی نہیں تھی کہ واہمی رضا مندی کسی قسم کی بھی ہو اسے جائز تصور کر لیا جائے وحشی قبال میں بھی یہ بات نہیں اب بھی دنیا کے اندر ایسے قبال بستے ہیں جنہیں آج بھی وحشی قبال کہا جاتا ہے بورجنیز کہا جاتا ہے آسٹریلیا کے جنوبی امریکہ میں افریقہ کے اندر بھی ان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ مرد اور عورت یا جوان لڑکا اور لڑکی باہمی رضا مندی سے جس طرح جب کیچا ہے اختلاف جنسی کر لے اور ان کے حقوں سے جرم نہ قرار دیا گیا ہو یا معجوب نہ سمجھا گیا ہو میری عزیز بیٹیاں اور بہنیں مجھے معاف رکھیں موضوع بڑا نازکتا ہے لیکن قرآن میں یہ سامنے آیا ہے اور اہمیت کا تقاضی ہے کہ میں ذرا وضاحت سے بات دیان کروں تاریخ انسانیت میں جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں یہ پہلا زمانہ پہلا دور ہے کہ دنیا کی محضت ترین قوام نے اپنے ہاں یہ چیز معاشر کی مسلمہ نہیں قانون بنا دیا کہ مرد اور عورت لڑکے اور لڑکی کی باہمی رضا مندی سے اگر اختلاف جنسی ہوتا ہے تو نہ یہ قانون میں جرم ہے نہ سوسائٹی میں موجود ہے پوری سوسائٹی نے متسلیم کر دیا اسے تو بات اگر اتنی ہوتی جرم وہی جرم ہے کہ جس میں دوسرے کی رضا مندی شامل نہ ہو جیسا میں نے پہلے کہا ہے تو پھر تو یہ زنات جرم قراری نہیں پاسکتا یہی تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کی باہمی رضا مندی ہے سوسائٹی بیج میں کیسے آتی سوسائٹی تو کمزور اور مقہور اور مظلوم جو ہے جب وہ آوال دیتا ہے مدد کے لیے تو سوسائٹی اس کی مدد کے لیے آتی ہے یہاں تو رضا مندی ہے دیکھا آپ نے کہ ایک بات جو بالکل آبیس نظر آتی تھی ذرا ہم نے کھڑے ہو کے سوچنا شروع کیا تو وہ کس قدر نازک اور پیچیدہ سے بن گئی وہاں دلیلی دے دی جاتی ہے پہلے یہاں اتنی چیز انہوں نے کہی تھی کہ بھئی نقاہ سے پہلے اگر یہ اختلاط ہو جائے اور اس کی روح سے حمل قرار پا جائے تو بہرحال اس لڑکے کو اس لڑکی سے اس کے بعد شادی کرنی پڑے اور وہ اس لیے تاکہ وہ بچہ قانوناً اس کا بیٹا تسلیم کیا جائے قانونی ضرورت تھی لیکن تھی ایک بات ضرور ان کے ہاں اب وہ بھی انہوں نے ختم کرتی وہاں صرف اب ایک ہی چیز باقی ہے کہ شادی شدہ عورت وہ اگر اس طرح سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ جنسی اختلاف کرے تو سوسائٹی کی طرف سے یہ بھی جرم نہیں ہے اس عورت کا خامد ہرجانے کا دعویٰ کرے تو یہ جرم زنا کا نہیں وہاں قانون کی روح سے وہ دعویٰ ایڈمیٹ کیا جاتا ہرجانے کا دعویٰ ایڈمیٹ کیا جاتا سلکور میں اور اگر وہ سمجھے کہ کوئی حرجی نہیں ہوا یعنی وہ دعویٰ نہ کرے تو سوسائٹی اسے یا حکومت اسے جرم نہیں تسلیم کرتا تو پہلے بالکل بے واقعہ نہ ہو گئی نہیں یہ ساری چیز اب ہم یہاں پہنچ گئے کہ سیکس جاسا جذبہ جاسا میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ یہ واقعہ ہمارے ہاں کے حکمانے بھی یہی کہا ہے آج کے سائیکولوجس بھی یہ کہہ ہے نواز جنونی سے کہا جاتا ہے کہ اس کی شدت جب ہوتی ہے پادلپن ہوتا ہے اس میں حقل فکر معاوف ہوتی اتنا شدید جذبہ ہو اور اس میں کوئی بابندی نہ رہے دلیر یہ دی جائے کہ یہ پرازی بابین ہے دونوں کی رضا مندی سے ایک چیز ہو گئی جرم کا ہے کہ وہ نظر بظاہر ہے نا جی کو لگتی ہوئی بات ادھر بھی چل رہی ہے نا یہ راو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اس کو جرام میں سرے فارس رکھ رہا ہے دونوں کی رضا مندی سے جو جن جس میں جو آگے وہ کہتا ہے پرابندی وہ نہیں ہے دونوں کی رضا مندی صرف چڑھتا ہے اسے جرم قرار دے رہا ہے سنگین جرم قرار دے رہا ہے سخت تری سزا قرار دے رہا ہے آج کی اس دلیل کے مطابق تو یہ چیز جرم قرار ہی نہیں پانی چاہیے اور یہاں ہم آگئے آگے ہیں کہ قرآن کریم اقدار یا ویلیوز سے بات کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف یہ تبیہ فیزیکل زندگی نہیں ہے آؤ پیو اور مر جاؤ اس کی انسانیت کی بھی ایک زندگی ہے اور اس کے لیے ویلیوز ہیں کچھ انسان ویلیوز ہیں اور غیر متبدل ہیں بدلی نہیں جا سکتا ہے بس یہ ہے فرق اسلام میں اور گفر میں لیکن اگلی بات بھی راضی کہ اب کیا یہ ہم ویلیوز مہد ایک عقیدے کی روح سے خوش کے طور پر ماننے کہ کیونکہ قرآن نے اس کو ویلیو قرار دیا ہے اتنی ہم ویلیوز ماننے تو یوں کو اتمنان نہیں ہو سکتا ہے اس کی ویلیو پی مہد عقیدتاً بنوانے کے لیے نہیں ویلیو تو عزیدان من ویلیو بنے گی اس وقت جب آپ اس کی ویلیو کو تسلیم کرے اور جن سے کاسد جو آپ کے پاس تھوٹا پیزا ہوئے انہیں تو جس مال سمال کی کسی راہ دی تو اس پیسے کو رکھتے ہونا جس پیسے کی قیمت ہوتی ہے ویلیو کا درجمہ و قیمت رکھتے ہیں اگر آپ تو سوال یہ ہے کہ یہ ویلیوز جو قرآن نے دی ہیں یہ ہمارے نزدید قیمتی مطاق اس طرح سے قرار پائے اور پھر ہمیں اتمنان ہو کہ واقعی یہ بڑی قیمتی کی یہ ہے وہ چیز جہاں قرآن جو ہے منفرد نگراتی ہے قرآن کی کالیوز کہ وہ ویلیوز دیتا ہے کہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں خدا کی متین کردہ ہیں وہی کے ذریعے دی ہوئی ہیں اور ان کی اس طرح حکمت بیان کرتا ہے کہ اس کی ویلیوز یا تیمت کو ہم تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں لیگل ٹینڈر جیسے آپ کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے یہ کاغل کا ٹکڑا ہے یہ جو موٹ ہوتا ہے داد روپے سا روپے کیوں سمال کی آپ رکھتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس کی قیمت سا روپے ہے یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے ساتھ حکمت ویلیوز ساتھ اس کے بتائیں اس نے بتایا کہ یہ کیا نتیجہ اس کا ہو قرآن کے ویلیوز کی طرف آنے سے پیشتر آئیے اسی معاشرے کی طرف پہلیں جس نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہو گئے ہیں تو قرآنہ معاورہ دیتا ہے مرد اور عورت راضی ہو جائے مرد اور عورت دونوں راضی ہو جائے لڑکا لڑکی باہمی رضا مندی ہو تو اس کے بعد یہ جن کی اختلاف جرم نہیں مایوب نہیں اسی معاشرے کی طرف آئیے وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے اس میں سنورہ نہیں کہ ان کے قرآن کریم نے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے یہ جو ہمسر لٹریچر آتا ہے تحقیقات آتی ہیں میں ان کے اوپر نگاہ رکھتا ہوں جہاں تک مجلس پر آتی ہیں تو جہاں کتابی مجلس پر نہیں آ رہے ہیں تو اس ملک کے اندر کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ان کی تحقیقات کیا ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے وہ جو ایک کتاب جس کا میں ذکر کیا کرتا ہوں انون کی کتاب تیکس اور کلچر وہ ابھیدہ ان کے ہاں بھی مستند سمجھی جاتی ہے میں نے کہا تھا نا کہ اس شخص نے بڑی محنت کی اور بڑا احسان کیا رہا ایک عمر اس شخص نے اس تحقیق کے اندر سرف کر دی وہ دنیا میں قریباً اسی واشی قبائل کے اندر جا کے رہا اور وہاں جا کے اس نے ہم کی پوری تاریخ کا مطالعہ کیا اس مقتعے نگاہ سے کہ جنسی اختلاعات کے اوپر جو پابندی کسی نے آئیت کی ہے تو ان کی زندگی کس قسم کی تھی اور جہاں یہ پابندیاں کھول بھی گئی تھی وہاں زندگی کس قسم کی پھر اس نے سولہ محضب قوموں کا کیا مطالعہ کیا ان کی تاریخ دیکھی گزرتا بانٹ پانٹو سال تھی وہاں دیکھا کہ انہوں نے یہ جو جنسی قیود اور حدود ہے ان کے متعلق اگر اپنے ہاں کو تبدیلیاں کی تو ان کی تمدنی ثقافتی معاشرتی زندگی کے اوپر کی آثر پڑا اب یہاں سے بات پہتہ کلی ہے کہ یہ جنسی اختلاق محض ایک حصول لذب کا ایک حادثہ نہیں ہے وہ ایک ایونٹ نہیں ہے کہ میدل مرد اور عورت نے آپ اس میں ایک کیس کیا رضا مندی ظاہر کر لی اور اس کے بعد حصول لذب کے لیے ایک واقعہ ہو گیا وہ کہتا ہے ان افراد کے اوپر نہیں پوری کی پوری قوم کے اوپر اثر پڑتا ہے بڑا میٹیریل اس نے ایک اٹھا تھی اب سوکیے کہ یہ اکسی قبائل سولہ قوم محضر ان کی تاریخ سوری کس نقطہ نگاہ تھی یہ چیز کہ کہاں کہاں انہوں نے ان قیود اور حدود کے اندر تبدیلیاں کی ان کی رسیوں کو دھیلا کیا کھولا اور کس طرح سے ان کے ہاں کی یہ تمدنی ثقافتی زندگی جو ہے اس کے اوپر کیا آثر پڑا وہ اپنی کتاب کے مقدمے کے پہلے فکرے میں یہ لکھتا ہے آغاز کتاب کا ایک فکرے سے ہوتا ہے کہ دنیا کی محضر اقوام ہوں یا غیر محضر قبائل سب کے ہاں جنسی مواقع اور قوم کی تمدنی حالت میں بڑا گہرہ تاریخ پہلا فکرہ ہے اس کتاب کے دیباچے اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلہ پر تفصیلی تحقیق کی جائے میری اس تحقیق کا محصل اور اس سے مستمت مطائد اس کتاب میں پیش کیے گا یہاں سے وہ بات سن کرتا ہے پھر اس کے بعد دیباچے میں ہی ذرا آگے چلتے لکھتا ہے کہ اپنی تحقیقات کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی دروہ ہو اس کی تمدنی سطح کا انحسار دو کیوں سے ایک ان لوگوں کا نظام زندگی اور دوسرے وہ توانائی جو ان حدود و قیود کی بنا پر حاصل ہوتی ہے جو اس گروہ نے جنسی تعلقات پر آئد کر رہی یعنی قوموں کی تمدنی سطح کا انحسار اس لیے قدر کا ترجمہ اگر آپ قیمت پڑھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی قیمت اس میں نظر آ رہی ہے قوم کی تمدنی سطح کا دارو مراد ساتھ کے ساتھ سوچتے جائیے کہ قرآن کریم نے اس کو اس قدر احمیت دی ہے تو یہ مرد اور عورت کا انفرادی فعل نہیں تھا جس کے خلاف اس نے یہ کچھ کہا ہے اور یہ قومیں جن کے ہاں یہ قیود اور حدود اُف گئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قوموں کی تمدنی سطح کا انحسار اس پہ ہے اس کے بعد وہ لکھتا ہے کوئی گروہ کیسے ہی جگریا پیائی ماحول میں رہتا ہو اس کی تمدنی سطح کا انحسار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے ماضی اور حال میں جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھتا ہے اور آگے چل کے وہ لکھتا ہے یہ ضوابط کی اس نے مختلف کیٹیجنز بتائی ہیں انہیں کے تاغے وہ قوموں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے انہیں گروہوں کی پھر تاریخ سے بتاتا ہے کہ ان کی تمدنی سطح کتنی گری کتنی اونکی ہوئی وہ نقشے بنا بنا کے اس میں ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کسی وقت اس کی تمدنی سطح بلند ہو گئی تھی یا نیچے گر گئی تھی تو تحقیق سے معلوم ہوگا کہ اس قوم نے اپنے جنسی تعلقات کے ضوابط میں تبدیلی کی تھی جس کا نتیجہ اس کی تمدنی سطح کی بلندی یا پس کی تھی حضیر آنے مان یہ کام ہمارے کرنے کے جب ساری دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہوئی تھی مغرب کی کہ یہ ایک طبعی فیل ہے فیزیکل ایکشن ہے کال ان کے فدرت کا تقاضہ ہے اس تقاضے کی تسکین کے لیے صرف ترازیہ مابین کی ضرورت ہے فریقین کی رضا مندی کی ضرورت ہے اگر یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کا کوئی مزیرہ صد نہیں پڑتا جب پوری معذب دنیا معذب کوٹڈ میں کہوں گا اس نے بھی تو یہی کہا کہ وہ تو پھر معذب رہتی نہیں پوری آج کی دنیا جیتے ہم معذب دنیا کہتے ہیں ہم تو ان کے نقال ہیں جب وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ یہ اگر فریقین کی رضا مندی ہو تو اس کے کوئی نقصان نہیں ہوتا قوم تو اس قوم کے محققین اس نتیجے پہ پہنچی ہیں آج اگر دیکھنا ہو کہ یہ وہی برطانیہ جس کی مملکت پہ سورج ضرورت نہیں ہوتا تھا وہ دوسری تیسری بھی نہیں چوچی پانچویں چھٹی درجے کی اوپر قوموں کی سطح میں آگئی ہیں وہ کہتا ہے اس میں دیکھو یہ کہ انہوں نے اپنے جنسی اختلاف کے واملے میں کیا کیا تبدیلیاں کی اور آگے چل کے وہ لکھتا ہے کہ جنسی تعلقات کے ضلابت میں تبدیلی کی اثرات تین پشتوں کے بعد یعنی قریباً سو سال کے بعد نمودار ہوتے ہیں اب آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم نے جس کو اہمیت کتنی دی ہے تو وہ کیوں ہم یہ دیں نظر وظاہر تو ہمارے ہاں کہ اس دلیل کا جواب نظر نہیں آتا کہ بھئی ایک گرونہ بالک لڑکا ہے گرونہ بالک لڑکی باہمی رضا مندی سے اس میں پہ آ جاتے ہیں تو سوسائیٹی پہ چاچا لگ بھی یہ کم نظر دے سو دلیل دیکھا آپ نے مظاہر وظنی لیکن درحقیقے کتنی پرید انگیز ہے پرید انگیز اس لیے کہ بات تو یہ ہے جو کوئی خطر کہہ رہا ہے محقق کہہ رہا ہے یہ انون کہہ رہا ہے سوسائیٹی کو اس لیے دخل دینے کی ضرورت ہے کہ سوسائیٹی تباہ ہو جائے گی قرآن نے اس لیے اس مسئلے کو جنسی صلاح کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی جن علول عظم ہستیوں کا انہوں نے ذکر کیا جنہیں انبیاء اکرام کہتے ہیں ان کی ذاتی زندگی میں دو ہستییں ہیں ایک تو نبی ہے اور ایک ایسی خاتون ہے جسے بڑے ہی اکرام کی الفاظ میں قرآن میں یاد کیا ہے مردوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی عظمت کرداد میں ایک ہی تو واقع ہے کہ انہوں نے رضا مندی نہیں اتنی مجبوری دوسری طرف سے پیش کی جا رہی ہے ایک مجبوری کا نقشہ جس طرح قرآن میں کھینکا ہے کیا کہنے قرآن میں اس واقع میں دوسری طرف سے اس قدر وہ کھینچ رہی ہے جبر کر رہی ہے اور یہ اس کے باودود اپنا کپڑا چڑھا کے دامن چڑھا کے تھاگ رہے ہیں یہ جو حفاظتِ عصمت ہے وہ کہ یوسف علیہ السلام ایک ہی شورت ہے قرآن کریم کی جس میں مسلسل داستان بیان ہوئی ہے کسی کی اور وہ داستان بیان ہوئی ہے اس کی جس کا نکتہ ماس کا حفاظتِ عصمت ہے حسنِ یوسف کی رہنائیاں اس میں ہیں اور اس کے ساتھ حضرتِ مریم علیہ السلام انبیاء کے لئے قرآن نے اسطفاء کا لفظ استعمال کیا ہے چن لینا برگزیدہ بنا جینا یہاں سے مصطفاء کا لفظ ہے اسطفاء قرآن کریم میں حضرتِ مریم علیہ السلام نبیہ تو نہیں ہے لیکن ان کے لئے استفاء کا لفظ آیا ہے اور ہر بار کہا یہ ہے کہ اس لیے کہ انہوں اس میں اپنی عصمت کی حضرت آپ دیکھئے کہ قرآن کریم کی نے اسے کتنی اہمیت دی ہے اور آج میں نے کہا کہ جو کام ہمارے کرنے کا تھا دنیا کو یہ بتانے کا کہ یہ صرف دو ایک مرد اور عورت یا لڑکے اور لڑکی کا انفرادی فیل نہیں ہے کہ اس کے پیمانے سے آپ معافے کے کوئی چیز ایسی بھوری تو نہیں ہوئی ماجود تو نہیں ہوئی پوری قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہے اس کے اوپر کہ آپ وہ ذوابت کون سے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سمجھ آئے گی یہ بات کہ قرآن میں اتنی شدت سے یہ ذوابت کیوں مقرم کی ہے یہی انون کی تحقیق میں ایک تیز اور قابل ہے وہ مذہب کے نکتہ نگاہ سے تو تحقیق کرنی رہا اس لیے وہ نگاہ کا لفظ تو نہیں لاتا لیکن دو لفظ لاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تحقیق کے لیے وہ اس نگاہ سے کہیں زیادہ وسیع المانی ہے وہ کہتا ہے جنسی اختلاق کے مواقع اپرکیونٹی مواقع گم کیے جائیں اب مواقع جو ہیں ان کے لیے ہی اگر سوسائٹی اس قسم کے اپنے ہاں قانون مناتی چلی جائے کہ زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے چلے جائیں یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ مغرب نے ایسا کیا کہ کوئی پابندی ہی آئد نہیں کی لیکن پابندی بھی ایسی آئد کر دی جائے کہ جس میں مواقع زیادہ ہوں تو وہ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ مذہبی نکتہ نگاہ سے تو اسے کہلیں گے یا قانونی نکتہ نگاہ سے تو کہلیں گے کہ موجود نہیں ہے لیکن مواقع جہاں زیادہ یہ ہوتے کرے جائیں گے اس کا بھی گوہی اثر پڑے گا جاتا ان حدود کے اندر آپ دھیل دیتے ہیں اور یہ چیز اور آگے لے گئی اس نے لکھا ہے کہ حدود اور پابندیوں کے ساتھ کامز کا مواقع کی شکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں منوگیمی یا وحدت زوج کا نہیں ہے ایک بیوی ہے اور آئی تو شاید یہ بڑی تجھ بنگیشتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا اصول ایک بیوی اور ایک میاں وہاں پیدا ہوں وہ تو اس دوازی زندگی میں جب کوئی صورت بھی نباغ کی نہ رہے کسی طرح یہ تو موجود دوسرا آ جائے گا آگے آئیں گی یہ باتیں تمہیں عرض کروں گا کوئی شکل اگر نہ رہے نباغ کی تو اس کے لیے بھی یہ کہتا ہے یہ کہ پھر تو یہ صورت ہے کہ یہ جو نکاح کا معاہدہ آپ نے کیا ہے اس کو فس کر دیجئے جسے طلاق کہا جاتا ہے پہلا نکاح توڑیے اس کے بعد دوسری شادی کی اب آپ دیکھئے کہ ہم نے کیا تھی قرآن کو ماننے والی قوم جس نے اتنا زور دیا کام از کام مواقع کو وہ ریڈیوز کر کے مواقع کو منیمم سطح پہ دیا ہے ایک دو چار بیویوں تک کا قانون منا لیے کچھ کام وسط نہیں ہے مواقع پھر ان میں یہ چیز کہ مرد کو ہر وقت اختیار حاصل ہے کہ ایک بیوی کو وہ طلاق دے اس کی جگہ دوسری بیوی لیے ہے بریفو ایک اور مفکر ہے ان کے ہاں کا ان کے ہاں کے جو بڑے زیادہ چمکدار سی فکر کے لوگ ہیں میں ان کا ذکر کیا کرتا ہوں بریفو بھی بہت ہونچا گیا ہوا کتاب تو اس کی دی میکنگ آف یومینیٹی کی وجہ سے شورت ہے اس نے ایک اور کتاب لکھیا دمدر زخیم کتاب ابتدائی عام سے آئی تک عورت کی تاریخ ہے اس کے اندر وہ بھی ان مواقع کے متعلق بحث کرتا ہوا کہتا ہے کہ میں کسی کے مذہب پر نہیں حملہ کر رہا یا اعتراض کر رہا میرا یہ میدان نہیں کتاب لکھی لیکن کہنے لگا کہ آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ مواقع کس طرح زیادہ کیے جاتے ہیں وہ کہنے لگا کہ وہ تحقیق کرتے ہیں ساری دنیوں میں تحقیق کیا ہے یہ لوگ کرتے ہی ہیں وقت کہ دے تھے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ایک جیس کی تحقیق کے لیے وہ تو ایک پیرے کی تحقیق کے لیے زندگی وقت کر رہتے ہیں ایک پتے کی تحقیق کے لیے زندگی وقت کر دیتے ہیں تو یہ تو مسائل ہی بہت اہم ہے اس نے کہا کہ اس دوران تحقیق ایک قرد کو میں نے دیکھا یہ جو یہاں شام وغیرہ کی علاقے میں بڑھتا ہے ایک قرد کو میں نے دیکھا اس نے بتایا کہ ساں میرے تو ساری زندگی میں ایک ہی بیوی میں نے رکھی یہ الگ بات ہے کہ موجودہ بیوی چالیس میں ہے اور بلکل شرن درست ایک بیوی کو طلاق دیجئے دوسری لے آئیے ایک وقت میں تو ایک ہی بیوی رہی ہے اس نے کہا جی میں تو اس کے لئے بھی نہیں آیا کہ میں ایک وقت میں چار بیویوں کرتا ہوں چار تو بیوی ہیں تبدیلی کے لئے بھی کلینڈر تک کے لئے ایک سال کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ دسمبر والا آخر پر جا پھاڑے تو پھر اگلا کلینڈر آئے جب جی جائے بار کے دوسرا کلینڈر لے آئیے جب جی جائے کلاغ دیجئے دوسری لے چلو جی بیویوں تکا قصہ ہو لانڈیاں لا تعداد بلانکہ قرآن زمانے کی بات نہیں کر رہا دکیان اسی زمانہ قدامت پرستی کی بات نہیں اس دور میں لیٹس تحت آپ کی جو تفسیر ہے قرآن کریم کی اور جو بہت وہ مارڈن انداز کے جو مفکر ہمارے ہم محدودی صاحب کی تفسیر کی اندر جنگ میں گریفتار شدہ عورتیں یہ انہیں کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر ان کا فیدیہ نہ ہو یا تبدیلی نہ ہو تو انہیں حکومت سپاہیوں میں تقسیم کر سکتی ہے تعداد کی کوئی پابندی نہیں معاف رکھیں میری بیٹیاں یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتیں وہ سپاہی اس کے بعد جب جی چاہے اسے کسی دوست کی طرف بھی منتقل کر سکتا ہے تو ہوتا نہیں اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے آپ کو تو شاید یاد دا رہا ہو مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے انیس سو تیہتر میں یہاں ہمارے ہیں پارڈی مین میں مولانا نعمت اللہ صاحب امیت اللہ علماء اسلام کے ایک روپا آئین میں یہ چیز تھی کہ غلامی منصوب کی جاتی ہے یہ آئین میں آپ کے ہاں یہ رکھی گئی بات انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دھاندلی تو تم کر رہے ہو آئین کے اندر کے منصوب کر رہے ہو اس چیز کو لیکن کام از کام ایک لانڈی کی اجازت کی تو ضرور ہے انیس سو تیہتر شاید میرے ہاں وہ ہوئی آپ نے کہی سے وہ پروسیڈن لیجئے گا کیونکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ صاحب والد ہے مولانا نعمت اللہ صاحب مجلس دستور ساز کے انیس سو تیہتر کے سپرنگ سیزن میں موسم بہار کے سیشن میں جمعیت علماء اسلام کے رکن اسمبلی مولانا نعمت اللہ صاحب نے اپنی تقریب میں فرمایا تھا کہ غلامی کو منصوب کرنا خلاف اسلام ہے جو شخص ایک سے زیادہ بیویوں کی اسپتاعت نہ رکھتا ہو ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ کام از کام ایک لانڈی رکھ سکے انتظام کیا جائے دیپو کھولے جانتے پرچیاں ونیاں ہیں پاکستان ٹائمز یکم مارچ انیس سو تیہتر میں یہ پروسیڈنگ شاہد ہے آج انیس سو تیہتر میں جمعیت علماء کے خود کرنا ہے اسیمبلی کی کلور پہ یہ کہتے ہیں ساری دنیا کے اندر نشر ہوتی ہے نا یہ وہ کہتے ہیں خلاف اسلام لیکن اگر آپ تول ہی گئے ہیں اس طرح خلاف اسلام آئین پاس کرنے پہ تو باہر کام از کام اتنا تو انتظام کیا ہے عزیز آن ایمان یہ ہسی نہیں ہے یہ فون کے آنسوں کا دھونا ہے باہر کی دنیا کوئی مالی نیمت اللہ یا یہاں کی اسیمبلی نہیں کہے باہر کی دنیا آپ کی قوم کے متعلق کیا کہے گی آپ کے اسلام کے متعلق کیا کہے گی دنیا کے بدترین ممالک نے بھی علامیوں کو منصوب کیا امریکہ کے اندر جنگ ہوتی رہی اس کے اوپر اتنی لمبی جنگ ہوئی وہاں سلیوری کو عبالش کرنے کے متعلق آپ کے ہاں اسلامی مملکت ہے جس کا مذہب اسلام جس میں کوئی چیز کتاب اور سنت کے خلاف نہیں اس کی اسمبلی میں ایک بہرحال ان کو تو دین کا ایک مستند عالم قرار دیا گیا ہے بھی وہ مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انون نے کہا یہ ہے کہ مواقع کام از کام رکھنے چاہیے اس کے قرآن نے جو کہا تھا وہ مواقع کام از کام رکھنے چاہیے ہمارے ہیں اس چیز کو تو رکھا اور اس قسم کے قانونیں جریجیت بنائے کہ زیادہ سے زیادہ مواقع اس کے اندر آئے ہیں جو قوم ہزار سال سے عزیزہ نے مان اس ایس ایشو پہ جنسی اختراب کے مسئلے پہ یہ اپنی روش رکھتی چلی آ رہی ہو یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی ہیں ان کو تو نہ قانون میں جرم قرار دیا گیا نہ معاشرے نے اس کو معیوب سمجھا آج بھی آپ کے ہاں بڑے فخر سے تاریخ کے اندر یہ آ رہی ہیں کہ پلان کے مال سرا کے اندر اتنی لونڈیاں تھی یہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے آرون رشید جیسے خلیفے کا نام لیتے ہیں ذہن میں آتا ہے کہ صاحب اسلام کے بہت بڑے درکشن دا سندوز ہے تین تین ہزار تھی ایک ایک ہیں آج بھی میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان مالک کا جن کے ہاں یہ تیزیں موجود ہیں ہزار برس سے جو قوم اس طرح بسر کر رہی ہے اور اس کو معیوب نہ سمجھے وہ فخر کے ساتھ یہ بیان کیا جائے ان تیزوں کو اور فخر بھی اتنا تھا کہ یہ عباسی خلفاء میرا خیال ہے زیادہ زیادہ تین یا چار تھے جو آزاد ماں کے بیٹے تھے یہ باقی سب لونڈیوں کے بیٹے تھے انون کی بات سن دی اس نے کہا تھا نا کہ ایک سو سال کے بعد اس کے اثر ظاہر ہونے شروع ہوتی ہیں اور ہزار سال میں تو پھر آپ دیکھئے کہ اکیومیلیٹیو ایفیکٹ جو ہے بہائیت مجموعی پھر کیا اثر پڑتا ہے کہتا ہے کہ جو قوم اپنے ہاں جنسی اقلاعات کے مواقع میں اتنی وسط پیدا کر لے اور پھر اس پہ اتمنان خاطر سے خار بند رہے اس کا ہوتا کیا ہے کہتا ہے کہ اس قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا وہ واقعات کی اسباب و علل قوزز کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتا جو کچھ ہوتا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتے چلی جاتی غیر مسلم محقق یہ لکھڑا ہے اپنی سکت کی تحقیق کی نتیجہ زندگی سے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بنی بنائی رائے ہوتی ہے جس کے متعلق وہ چلتے جاتے ہیں اور اس میں کبھی تفدیلی کرنے کی نہیں ہوئی آپ اسبابِ دوالِ امت کے لیے کمیٹیاں بٹھاتے ہیں کمیشن بٹھاتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں اسباب کو چھوڑ دیجئے اس غیر مسلم مفقر سے پوچھئے وہ ایک ہی سباب بتا رہا ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں چھتے جائیے اور پھر منطبط کرتے چلے جائیے آپ پوری مسلمان قوم کی اوپر ہزار سال کی تاریخ میں اس آئینے میں یہی کیرہ نظر آتا ہے نا آپ زندگی کے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بند ہی بدائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلتے جاتے ہیں وہ ہر غیر معمولی واقعہ کو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منصوب کر دیتے ہیں فکر کی قوت نہیں رہتی اس قوت کا مذہ کبھی پتھروں کو سمجھے جاتا ہے کبھی درختوں کو کبھی ایسے ہیوانات کو جو انہیں مہیر اقول نظر آئے کبھی دیگر ایسی اشیاء کو جن کی ماہیت ان کی سمجھ میں نہ آئے جس شخص کی پیدائش یا زندگی میں انہیں کوئی غیر معمولی بات نظر آئے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس قوت کا مالک ہے حتیٰ کہ اس کی مالک کے بعد بھی اسے اس قوت کا حامل سمجھا جاتا ہے اور مقبروں کے اوپر اور تکان کہوں کے اوپر جا کے سجدے کیا جاتے ہیں غیر مسلم محقق لکھ رہا ہے اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے تعویز ورد وضائف گنڈے یہ سب چیزیں وہ کہتا ہے اس قوم کے اندر ہوتی نظر نے آیا عرض چلے آتے ہیں زمانے کا انتداد یعنی گزر جانا زمانے کا ٹائم کا پیسج ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا اس معاشرہ میں انسان پیدا ہوتے ہیں اپنی خاشات کو پورا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور جب ان کی لاشوں کو تہہ خاک تبا دیا جاتا ہے تو نسیعن من سیاہ ہو جاتے ہیں یہ انسان نہیں ہوتے حیوان ہوتے ہیں آپ نے دیکھا عزیزہ نے من کہ یہ جنسی مسئلہ انپرادی مسئلہ نہیں ہے ایک جوڑا باہمی راضی ہو جائے تو پھر اس پر نہ معیوب کے نہ جائے نہ قانون کی دستاندازی اس کے اندر ہو یہ تو بڑا گہرہ قومی نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے یہ اور اب اس کی روشنی میں آپ پھر اس کو اپری شیئر کریں گے کہ قرآن کریم نے اس کے اوپر کسے اتنی اہمیت کیوں دی ہے لیکن قرآن کا تو انداز ہی اپنا ہے منفرہ مجھے محاورے نے کہا جاتا ہے کہ وہ چور کو نہیں چور کی ماں کو مارتا ہے کہ چور پیدا ہی مارتا ہے وہ معاشرے میں اس قسم کی انسانیت سوز جو ایک روش ہے اس کو روکنے کے لیے وہ یہی نہیں کرتا کہ وہ ایک دم قانون نافذ کر دیا کہ اس کو قدر کر دو اس کو بحث مات دو اس کو درے لگا دو اس کو یہ چیزیں ہماری نظام تو اسی پہ جاتی ہے کہ قرآن نے یہ کہا دیا ابھی میں بتاؤں گا نا کہ زانیہ تو زانی فجل دو اللہ ظاہد منوہ میہ تا جلدہ سے زانی مر یا زانی عورت کو سو سو درے یا کوڑے یا یہ لگاؤ بس اتنا ہی ہے نا ہمارے ہاتھوں قرآن یہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ تمام دروازے بند کرتا ہے جو اس طرف دے جاتے ہیں انسان وہ ایسی فضاء پیدا کرتا ہے کہ جس میں اس طرف نگاہ کا رخ پتھے ہی ہیں یاد رکھئے قرآنی قوانین یا تعزیرات جو سے کہتے ہیں یا فضائے جنہیں کہتے ہیں اس کے لئے یہ اصول یاد رکھئے کہ قرآن پہلے ایک اپنے ہاں کا دین کا ایک نظام قائم کرتا ہے ایک فضاء قائم کرتا ہے ایک تغیر پیدا کرتا ہے انسان کی ذہنیت کے اندر یہ جو فضاء ایسی تغیر کر لیتا ہے اس کے بعد اگر اس قسم کے کوئی رہ جاتے ہیں تو جو سرکشی بڑھتے ہیں انہیں صرف وہ صدا پر رکھتا ہے تغیر نفس کے بعد بغیر تو باہر کا تغیر ہوئی نہیں ہے خالی فضائیں جو ہیں وہ کبھی بھی تغیر نہیں رہو سکتی وہ تو ایک پورا پہلے انفرادی تغیر نفس ذہنیت بدلنا یعنی یہ جو اقدار ہیں ان کی ویلیوز جو ہیں ان کی قدر و قیمت جو ہیں پہلے اس کو ایمان بنانا پھر معاشرے کے اندر اس قسم کے آکام دینا دو چار آکام ہی میں پیس کرتا ہوں وقت بھی بھاگ جاتا ہے اور آباب کا تقاظہ بھی ہندہ ہے کہ یہ ختم کے دو ہوئے گا جی قرآن شریف سانو ختم ہوں گے ہوئی ہے یہ موکے گا جیبن ساڑے وی جڑا جشن ہندہ ختم شریف ہندہ ختم دلایا جیب ختم دلایا جیب کدھی آپ نے آغاز شریف کا بھی دیکھا کہ تم تیسے کو منا جاؤں گا آج بلاہ حضر صاحبہ ختم ہے میں جلے ہی ختم شریف ہوں گا خرانشی خود ختم ہونا ہے اگر آپ کو آدھا سکتے ہیں انداز کی تو وہ بھالی شروع بھی نہیں دکھا تو اس لئے حزیز آن امان اور آپ نے آپ کوئی سریب میں بھی نہ رکھیے پہلے بھی اس طرح سے دیا کہ مجھے ختم شریف پہ تو وہ جو ختم کیا ہے اس طرح سے فائد تھے تو میرا تو انداز ہے نا میں ونناس جب آتا ہے نا آخر میں تو میں ونناس کے بعد فورا لی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بڑھ دیا جاتا ہوں اسی دن سے پھر آغاز ہو جاتا ہے یہ ایک دائرہ ہے بیک حضید آن امان دائرے میں کہیں ختم نہیں ہوتا تپیدنو نرسیدن کے لذتے دارے خوشا دلے کہ تنبال محمد اس کو ہنوز تڑکے چلے جانا اور پیچھے چلے جانا محمد لیلہ کے اور اس کو کبھی پکڑنا نہیں کیا تھا اس دل کے متعلق کیا بتاؤ کہ کتنی عبدی لذت اس کو آغل ہوتی ہے لیلہ بھڑھ لی گلم ہوتی ہے تپیدنو نرسیدن قرآن کریم کے حقائق یہی ہیں عزیزہ نے مانکہ پچاس سال تامس باند ہو گئے اس دائرے تپیدنو نرسیدن اور پھر مجھے پوچھے چلے جتے دارے اور میرا انداز ہی یہی ہے یہ مطلسل چلا آرہا میرا کے پہلا یہ جسے آپ مندلگاہ کرتے تھے ایک ایک سا آیت ہی کیوں نہ ہو چلتی ہے من الجنت والناس جب آتا ہے میں اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا الحمدلوش بھی کہہ لیتا یہ تو بہت نہیں رکھا ہے قرآن کرتا کیا ہے یہ تو زنا ہے جو ایک آخری تیلک ہے ایون تیلک ہے اس سے پہلے جتنی چیزیں ہیں ان کو وہ مبادیاتیں زنا کس طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اور انہیں وہ فواہش کے لفظ پر تابیر کرتا ہے بڑا جامع لفظ ہے ترجمہ اس کا میں کیا کروں آمتا کے بے حیائی کہا جاتا ہے یہ جتنی چیزیں انسان کے اندر جنسی جذبات کو انگیخ کرنے کی ہوں ان سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کل انہ ما پوچھا کرتے ہیں یہ حرام کیا کیا جیدے ہیں قرآن کیا تو وہ تو ہمارے ہاں وہ زور تو ایک ہی چیز پر اب رہ گیا نا سور حرام ہے پھر میں سے انہا ہونڈا ہے کھا دوں دھگا آم آج رہ دا سور واقع بڑا تستہ ہو گیا ہے سور پھر میں سے انہا ہوں ایک ہی بات ہے ہمارے ہاتھ غالب جب مقدمے میں پیش ہوا ہے باب کا نام باب کا نام کس کے بعد اس نے کہا کہ مسلمان ہو اس نے کہا کہ میں آدھا مسلمان ہوں آدھالب میں بیانتا ہے یہ عجیب شخص آدھا مسلمان کیا سے کہنے لے جائے شراب پیتا ہوں سور نہیں کہتا مڈی چپت لگاتا تھا یہ کتنا جہرہ تنزہ اسی مسلمانی سے اتنی رہ گئی ہے اس کے لئے میں سور اجراب نہ کیوں مزیمان ہوگی میں یاد رہ گئی قل اِلَّمَا فَرَّمَا رَبِّ الْفَوَاحِشَ حرام کیا چیز ہے فواحش ابھی میں نے عرض کیا ہے جانے لفظ نہیں ہمارے ہر وہ شاید جو انسان کے اندر جن کی جذبات کی نمگیستہ موجب بن جائے فواحش میں آجاتی اسی لئے یہ جمع کے سیوے کے اندر یہ آئی ہے تو پتہ نہیں کتنی چیزیں اس میں ہوں رَبِّ الْفَوَاحِشَ اور قرآن دیکھتی عزیزہ نے من اس تین پرا دیئے مَا زَهَرَ مِنْحَا وَمَا بَتَنَا وہ سامنے یوں آجائے دلوں کے اندر چھٹکیاں لینے والی ہو حرم ربی شرام قرار دیئے فواحش مَا زَهَرَ مِنْحَا وَمَا بَتَنَا وَالْإِسْمَ وَالْبَغْضِ آہا ہاں وہ اکیلے اکیلے اپنی ذات پہ کرو اور اس طرح سے اس محلال واقعہ ہو جائے یا مل کے کرو اور سرکشی بیدہ ہو جائے دونوں اور کیجئے کیا 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 جائے قسم میں کیا تیرے اس میں آتی ہیں بغیہ میں کیا تیرے اس میں آتی ہیں ساتھ بٹا توٹی سیوہ نوور دبل تیرے حرام ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تیرے حرام ہیں مطلق مردار بیتا ہوا لہو لہم خنزیر چوتھی وہ چیز جس کو زبان پہ لاتا ہوں تو کفر کا فتوہ لگ جاتا ہے کفر کا فتوہ لگا تھا قرآن نے جو کہا ہے مَا اُحِ اللَّهُ وَحِيلِ غَيْرِ اللَّهُ ہر وہ شہ جو اللہ کے سوا کسی شخص کی طرف منصوب کی جائے چوتھی چیز حرام ہے یہ نزی اللہ علیہ وسلم نے نظر نیازم بھی حرام کراتے ہیں یہ میں دینا خیر حرام ہے مطلق ہے قرآن کی طرف سے لیکن وہی یہ کہا ہے کہ اگر ایسی استراری حالت پیدا ہو جائے کہ جان پہ بانا آئے اور کچھ اور نہ مل سکے تو جان کے بچانے تک ان میں سکوئی کی اور میں سمجھ کہوں کہ یہی لہمِ سنظیر یا مَا وَحِلَئِ ہو سکتا ہے مردار یا بیتا ہوا لہو تو یہ کچھ آتا نہیں خیر اس میں استراری حالت کے لیے ایک استثناء یا ایک تک سردی ہے قرآن جان بچانے کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو جنسی اختلاف ہے اس کے لیے کوئی ایک سردی نہیں کوئی استراری حالت نہیں یہ کیا بات ہے حالانکہ آج اگر یہ کی ضروری ہے تو وہ کہیں گے کہ صاحب جیسی استراری حالت اس میں پیدا ہوتی ہے وہ بھوک بھوک کے پھر بھی آدمی ضبط کر لیتا ہے اس میں تو ضبط ہی نہیں آسکتا اس میں بات یہ ہے کہ بھوک کسی کے لگائے سے نہیں لگتا پیاز کسی کے انگیخ سے نہیں لگتا وہ جسم کی یا زندگی کا تبیت تقاضی ہے جو آپ خود اندر پیدا ہوتا ہے آپ کتنے ہی کسی اہم کام میں محل بیٹھے ہوئے ہوں کسی بات کا ماحول کا ادھر ادھر کا خیال نہ ہو اپنے آپ کے بھوکے بھول گئے ہوئے ہوں پیاز لگنی شروع ہو جائے آپ کے خیال کا ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے وہ لگنی شروع ہو جاتی ہے آپ خیال نہ بھی کریں وہ اور بھرکنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو کانون کرنے دیتی ہے اٹھ کے پانی پینا پڑتا ہے اور اگر آپ اس کو کچھ حرصے کے لیے بھروکے رکھیں تو موت باکے ہو جاتی ہے اس میں آپ کے اپنے اختیار اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا از خود بھروکتی ہے لیکن جنسی خواہش کی یہ قیفیت نہیں ہے یہ آپ کے خیال سے بیدار ہوتی ہے خود خیال نہ کرے آپ کو یہ از خود پیاس کی طرح بھوک کی طرح اندر سے نہیں ہوگی اور نہیں یہ صورت ہے کہ اگر اس کی تسکین نہ کی جائے تو بھوک اور پیاس کے طرح موت واقع ہو جائے موت تو ایک طرف رہا اس سے تو اتنی طوانائیاں حاصل ہوتی ہیں انسان کو ان لوگوں سے پوچھو جو مغرب کے مفتر ہیں تو قرآن نے یہ جو چیز کہی کہ یہ فواہش جو ہیں ان کو معاشرے کے اندر رکھو ہر وہ چیز جو اس خیال کو بیدار کردے جو جن کی جذب ہے جس کا تعلق ہے اس کو بند کرو معاشرے کے اندر خیال کو ادھر نہ آنے دو آج کے دور میں تو پوچھیں یعنی وہ جس طرح وبائی امراض کے اندر کتنے جراسیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لاکھ احتیاط بڑھتے ہیں وہ سانس کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں آج تو فواہش کی کیسیت یہ ہوگئی آپ کے معاشرے کے اندر پہلے تو خیر پھر بھی آپ کو جانا پڑتا تھا اس کے لئے کہیں راستہ سے گزرتے تھے تو یہ بہنہ تصویر سنیما والوں کی قبد آدم یہ کیسیت کے سنیما کے اندر یہ کچھ یہ ہو رہا ہے یہی چیزیں اتنی ہمارے ہاں فواہش کی یہ سب تھی کبھی کبھی کسی جگہ کوئی اس قسم کا گانہ ہوا جس کے اندر تو فواہش کی بات ہو گئی وہ بھی کہیں ہوتا تھا جا کے سن نہ پڑھا اب تو گھر کے کونوں اور خودروں کے اندر آگھوسا ہے یہ یہ تاؤن کے کیوں ہے حل چلانے والا بیل کے حل کے ساتھ ٹرانسسٹر اس کے لگا ہوا ہے اس کا تو ایک لفظی میں دو رہا تھا بجے رہیے یہ یہاں میں بٹھا رہتا ہوں کہیں نہیں جاتا اندر کمرے کے اندر ہوا یا روشنی کے لئے اُدھر کی کھڑتی ہے سارا دین سڑک کے اوپر پہلی ملاقات ہے جسا جو شروع ہندہ کس کا جناب شام کی کھڑتی ہے وہاں سے رکیئے اندر کی طرف سے ایک ریٹ پر کلا آ رہا ہے اسے جائیے تیری لگا ہوا نظر آ رہا ہے سوال کی لٹریچر طوفان کی طرف چلا آ رہا ہے پہلے ہی کچھ کم نہ تھا آپ کے ہاں یہ جو آپ کے ہاں احب کی شاعری آپ کے ہاں جو عام ہوئی ہے وہ قواہش پہلانے میں کچھ کم نہیں تھی لیکن بہرحال کہیں مشاعرہ سننا پڑتا تھا تو کتاب پریدنی پڑتی تھی اب تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک ایک گھر کے اندر آپ کے موجود چھے چھے گھنٹے تھے وہ اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ پرداؤ سے گوشی بنے ٹی وی میں تو لذت نگاہ بھی بنتا میں نے تو نہیں دیکھا کہتے ہیں وہ رنگین بھی آ رہی کشش در کشش چلی آ رہی شاید اگلی تاقید کچھ ہو کہ خود مجسمے کے طور پر بھی آ جانا کہ آ جانا اس کے بعد اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے فواہش صاحب جس کوئی نئی چیز آئے تو اس کے اندر کشش ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ جب متداول ہو جاتی ہے گھس پڑ جاتی ہے اس میں جازبیت نہیں رہتی وہ اتنی سی افیم شروع کرتا ہے آدمی سے ہفتے دو ہفتے کے بعد اس سے کچھ نہیں بنتا کہ زیادہ بڑی گلی ہو جاتی ہے فواہش کی بھی یہ کہتی ہے لیکن وہاں جو اس کے در فیکٹریں لگی ہوئی ہیں فواہش کی اور ان کے لیے مارکٹس ہمارے جاتے ملتے ہیں برمار پڑی ہوئی قرآن کریم نے کہا تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا شر مستطیعہ جہاں ایول اور شر اڑ کے چمٹ جاتا ہے آج ان نوجوانوں کے پیچھے آپ لٹ لے کے پھرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے آپ لوگوں نے راستے اتنے کھول دیئے ہوا راستے نہیں کھول دیئے ہیں خزائے اتنی بھرپور در ہیں ان گراسکین سے حباز میں وہی کہ دامن تر مکن پشیار باش کہتا کپڑیا سمیت دو مرائی دے اندر سوڑ دیتا ہی میں نا توتو کہنا میں دیکھیں تیرے کپڑے دے پانی دا جنا تعلیم کے نصاب میں آپ دیکھئے تعلیم درس گاہوں میں دیکھئے اتاکتہ کے اندر دیکھئے کہاں کہاں آپ کو بتایا جائے یہ مکتب ادارہ علوموں کے اندر جا کے دیکھئے وہ تو کبھی میں نے محضور نہیں چیلا یہ آپ کے ہاں سکھا کہ مسائل یہ وہاں پڑھائے جاتے ہیں اتنی اتنی زفین کتابیں عزیز آن امان پچھتر فیصد اس کے اندر جن پیاس سے مطلق ہتا ہے فواہش کے مطلق کہا کہ یہ حرام زنا کے مطلق تو بات بات میں آئے گی حرامی قرار نہیں دیا قرآن یہ توبیس بٹا ہمی سی ہے کن اللہزین یحبونا عن تشریع الفاہشتو فاللہزین آمنو لہوم عذابن علیم فی الدنیا والآخرا جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر فواہش کو پھیلاتے ہیں کہ شاید پھیلانا فواہش کا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لئے کہا کہ اس دنیا میں بھی علم انگیز سزادوں کو کہا آخرت میں پھر حمل پتنے جی یاد رکھئے جہاں جہاں بھی آخرت کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے نا اس کے معنی ہوتا ہے کہ وہ جو قدر تم نے جس کو پھولا دنیا کی سزاد تو معاشرے کے اندر معاشرہ جس کو جرم قرار دیتا ہے نا اس میں سزا ملتی ہے دوری سزا ملتی ہے نا معاشرے کی سزا بدن کو ملتی ہے اس قدر یا value کے توڑنے کی سزا انسان کی ذات کو ملتی ہے اسے کہتے ہیں عذاب پھلا کر اور کیجئے گا بڑی عدیب کیلے پھرہ سوسائیٹیوں میں جینے والوں کو تو اکیلی سزا ملتی ہے سوسائیٹی کی سزا ہے اور بڑھ بھی جائے اس میں یہاں تو یہ کیسیت ہے نا بھی بچے سوسائیٹی سزا بھی دے دے اس کو وہ جو سزا اس کو اس قدر کے توڑنے کی اس کی ذات کی اوپر معارض ہوئی ہے اسے تو سوسائیٹی کی کوئی سزا معاف نہیں کرتے یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے وہ خدا بھی ہو گئی یہ جو سزا ملتی ہے پھر آخرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں چوبیس بتاتے ہیں لِلَّذِينَ تین یہ غلر ہاں پھر نہ ہے عبادیاں تو مخلوط ہیں کہا آپ باہر چلو یہ جو کہا جاتا ہے نگاہیں نیچی کر کے چلو پھر اس کے بعد پھر اعتراضات ہوتے ہیں کساب پھر اس طرح تو کیسے یہ کچھ کیا جائے غلر بسر کے معنی آنکھوں کی جو پھر نہیں ہے اس کے معنی آنکھوں کو بے باک نہ ہوئی اس میں دیکھنے کی بات صحیح ہے قرآن نے اب سار کہا ہے یہاں نظر اور بسر میں قرآن اور رجوی زبان میں بڑا فرق ہو نظر تو صرف آئی سائیٹ ہوتی ہے اور جہاں اس آئی سائیٹ کے ساتھ آپ کی توجہ اور سکر بھی مل جائے تو وہ بسر ہوتی ہے یہاں اب سار کے متعلق کا ہے اور یہ عشق نتانہا عشق از دفتار خیزت بسے کی آتش از دفتار خیزت وقل پہلے کل المومنین ہے یاد رکھو مردوں سے پہلے حکم کا حشق اور اس کے بعد اکل للمومن آتے یاد رکھو جنا میں مرد سارجی و یاد رکھو جنا مومن عورتوں سے بھی یہ کہو باہر تجھے نگاہوں کو بے باغ نہ ہونے دونوں جگہ ہے یاد رکھو جنا تاکہ ان کی اسمت محفظ رہے تو اسمت کی نفت زنی کے لیے یہ جو تین ہیں یہ نگاہوں سے ہی تو بات چروی ہوگی یہ دریچے بڑے خطرناک ہیں چورن کے لیے پران نے یہاں ان کے مطلقے پہلے تو فواہج پھیلاو نہیں پھر دوسری چیز کے باہر چلو پھلو تو نگاہوں کو سبیتے بات نہ ہونے دو پردے کا کسنا تو پھر میں لاؤں گا پردے کی صورت یہ نہیں ہے جو ان پہل بار کو ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے وَلَا جُبِّنَا زِينَتُهُن ان سے کہو کہ ٹھیک ہے عرائش کی چیزیں ہوتی ہیں عرائش کی چیزوں کو عمد النمود نہ کہو کسی لیے کہا إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا چلتے پھرتے پھردی طور کی اوپر جو چیز یو ہی نمود ظاہر ہو جاتی ہے وہ بات نہیں ہے کیا بات ہے قرآن کی عمد النمود نہ عمد النمود جب کی جائے گی عورت کے دل میں خیال پیدا ہوگا تو عمد النمود کرے گی جس کے لئے دوسری جگہ لفظ قرآن کریم نے تبررس کا استعمال تبھار اس کے معنی اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کیا کیا بات بتاتے نہیں وہ بھڑی بھی تو بڑے ہوئے تو جائے گی اور اگلی بات پھر قرآن نے وہ بتا انترام احتیاطوں کے باوجود کہا یاد رکھو اس پابندی کے مطابق اگر یہ چیز نہ ہو جسے اس نے نکاح پہا ہے آگے چل کے بعد تو کہا یہ کہ تم اپنی اسم کی حفاظت کرو سیلف کنٹرول اس کا ترجمہ ہے عزیز آنیمان اس سر کا لفظ اس کو ہی نکلتا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کے بعد یہ سیلف کنٹرول ہے اپنے آپ کے ذب کھانے پینے کے معاملے میں نے کہا اس نے وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے تیاز پہ کنٹرول کرو اس پہ جو کہا ہے نا کہ پھر کنٹرول کرو تو اس کے معنی یہ ہے معاشرے کا حکم دیا کہ ان چیزوں کا پھیلنے نہ ہو کہیں اگر کوئی تھوڑی بات بنجاش رہ گئی تو ان کے ہو یہ کہا کہ نگاہوں کو بے باق نہ ہونے دے اس کے بعد بکاہ اس کے باوجود اگر کوئی صورت سے یہ ہے تو خیال ادھر نہ آنے دو اور اس کے بعد جب کوئی ایکسیکشنل چیزیں ایسے لہ گئیں روگ ہوتی معاشرے میں رہ جاتے ہیں اس کے سن کے لوگ تو ان احتیاطی تدابیر کے باوجود کوئی چیز دو ایسر کسی پہ یہ آئے اس کے لیے ہے از زانیت و از زانیت فجل دو قضلہ واحد منہما میعت جلدہ تن یہ ان کے لیے ہے جو سزا قرآن نے مقرر کی ہے اور یہ میں پھر اگرے درس میں بتاؤں گا کہ یہ جلدہ تن جو قرآن نے کہا ہے پورے یا درے جو کہا جاتا ہے عاد بید اس کو کہا جاتا ہے یہ تی کے عطیز یہ سزا ہے کے عطیز جو قرآن نے کہی ہے کس کس جرم کے لیے یہ تیز کہی گئی ہے کیا کیا جائے میری مینہ غزل میں تھی ذرا سی باتی شاہ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے تو کیسے نام آبا وادہ چلی آیت تو وہی ہے تہلیت مصری آئندہ جلد میں ہم اس کی تضا کے متعلق بات کریں گے بلدبنام ہم اس کی Gundل کر سوٹ ہمشاز موسیق کیا